الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونؤمن به ونتوکال علی ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیجیات اعمالنا من يهده اللہ فلا مزلللہ ومن يظللہ فلا حادیلہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ وحدہ لا شریکلہ ونشہد ان سیدنا وسندنا ونبینا ومولانا محمد عبدہ ورسولہ اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونفسی بما سواها فالہمہ فجورها وتقواها قد افلہ من زکاها وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حسن الاسلام المرء ترکوه مالا یعنی آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی القریم ونہنو علا ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم بالا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہ رب العزت نے انسان کے اندر اطاعت کا اور بات کو ماننے کا مادہ بھی رکھا ہے اور نہ ماننے کا مادہ نہ فرمانے کا مادہ بھی رکھا ہے یعنی انسان میں اطاعت کی صلاحیت بھی موجود ہے نہ ماننے اور نہ فرمانے کی صلاحیت بھی موجود ہے لیکن ماننے میں خیر ہے نہ ماننے میں سراسر شر ہے اللہ رب العزت نے اس دنیا میں کموں پیش ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء علیہ السلام بھیجے تاکہ لوگوں کو اللہ رب العزت کی مرضی اللہ رب العزت کی خوشی کا پتہ چل سکے اور اللہ رب العزت کی نرازگی اور اللہ رب العزت کی نافرمانے کا پتہ چل سکے لوگ اللہ رب العزت کی خوشی اور اللہ رب العزت کی بات کو ماننے والے بن جائیں اور نافرمانی سے بچنے والے بن جائیں لیکن انسان سے اپنی نسیان کی وجہ سے اور اپنی بھول کی وجہ سے خطائیں ہو جاتی ہیں لیکن خطاؤں کر برکرہ رہنا یہ بہت ہی عجیب بات ہے گناہ ہو جانا یہ انسان کے اندر داخل ہے یعنی اس کے اندر صلاحیت ہے تو لہذا اس کی فطرت میں گناہ بھی ہے لیکن گناہ پر اڑ جانا یہ انسانیت کے خلاف ہے اگر گناہ ہو جائے تو گناہوں کو مٹانا ضروری ہے گناہوں سے پاک صاف ہونے کا نام اسلح ہے ایسی زندگی حاصل ہو جانا کہ جس سے انسان سے گناہ یا تو بالکل نہ ہو یا بہت کم ہو یا امکان کم ہو تو اس زندگی کا نام اسلح والی زندگی ہے اللہ رب العزت نے چونکہ انسان میں نافر ماننے کی صلاحیت بھی رکھی ہے اس لئے جو لوگ نافر ماننے کریں گے ان کا ٹھکانہ دو دخ بتایا ہے اور ماننے کی صلاحیت بھی رکھی ہے جو لوگ اللہ رب العزت کی بات کو مانیں گے ان کا ٹھکانہ جنت بتایا ہے اللہ رب العزت نہیں چاہتے کہ انسان دو دخ میں جائے اور انسان دو دخ میں جانے والا بنے اس لئے اللہ رب العزت نے اس لئے کی راستے بھی نکال دیئے ہیں حدیث پاک میں آتا ہے خضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب انسان گناہ کرتا ہے تو انسان کے دل پر ایک سیاہ نکتہ لگ جاتا ہے جب دوسرا گناہ کرتا ہے تو دوسرا نکتہ لگ جاتا ہے تیسرا گناہ کرتے ہیں تو تیسرا نکتہ لگ جاتا ہے یہاں تک کہ جب گناہ مسلسل کرتا رہے تو دل آخر کارسیہ ہو جاتا ہے تو اگر پھر بھی گناہوں سے باز نہ آئے اور توبہ نہ کرے اپنی اصلاح نہ کرے تو پھر دل پر بس اوقات زنگ لگ جاتا ہے پھر بھی باف سینہ ہو تو دل پر مہر لگ جاتی ہے جس کے دل پر مہر لگ جائے اب اس کے اصلاح کے کوئی صورت نہیں ہوتی ہدایت کے دروازے اس کے حق میں بند ہو جاتے ہیں تو انسان سے جب گناہ ہوتا ہے تو دل پر سیاں نکتہ لگ جاتا ہے ہدایت سراسر روشنے کا نام ہے اور گناہ سراسر اندھیرے کا نام ہے جو انسان گناہوں کی زندگی میں پڑ جاتا ہے وہ سراسر اندھیروں میں چلا جاتا ہے اس کو روشنے کی ضرورت ہے اس کے اصلاح کی ضرورت ہے تو اصلاح انسان کی کیسے ہو اس کے چار طریقے ہو سکتے ہیں کہ انسان اپنے گناہوں سے باز کیسے آئے گناہوں کی زندگی سے نکل گھر گناہوں کے علاوہ زندگی کی طرف آئے نیکی کی طرف آئے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے فستہ بکل خیرات نیکی کے کاموں میں آگے بڑھو لیکن آج لوگ نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنے کی بجائے گناہوں میں ایک دوسرے سے سبکت کر رہے ہیں جبکہ حکم نیکی کو اپنانے کا ہے اور اس میں آگے بڑھنے کا ہے تو انسان اگر اصلاح چاہے تو اس کی اصلاح کے چار طریقے ہو سکتے ہیں یعنی چار طریقے سے انسان گناہوں کی زندگی سے بچ سکتا ہے اور نیکیوں والے آمال اور نیکیوں والی زندگی اختیار کر سکتا ہے اس کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ انسان جو بھی کام کرے سوچ سمجھ کر کرے سوچے بغیر کوئی کام نہ کرے سوچے کہ بھئی یہ جو میں کام کر رہا ہوں اس میں میرا نفع ہے یا نقصان ہے اور یہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ گناہ کا ہے یا نیکی کا ہے آخرت کے تبارے سے میرے لئے بہتر ہے کہ بہتر نہیں ہے تو سب سے پہلا اصلاح کا طریقہ یہ ہے کہ انسان گناہوں کی زندگی سے تب بچ سکتا ہے جب گناہوں کی زندگی سے بات تب بات سکتا ہے جب غور و فکر کے ساتھ اپنے زندگی گزارے ہر وہ کام جس کے بارے میں دل میں خیال آئے کہ بھئی یہ کام ٹھیک نہیں ہے اس کام کو نہ کرے عام طرح پر انسان جب کوئی غلط کام کرتا ہے تو دل میں بات کھٹکتی ہے کہ بھئی یہ میں کام صحیح نہیں کر رہا اور یہ کام ٹھیک نہیں ہے اور یہ اللہ رب العزت کی نافرمانی ہے اور یہ حضور نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم کی تاعت کی خلاف ہے آپ کے عصوی اصلاح کے خلاف ہے جب کوئی انسان کوئی کام کرے اور اس کے دل میں یہ بات کھٹکے کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے تو اسے بات آ جائے یہ اصلاح کا پہلا طریق ہے یعنی انسان اپنے اصلاح خود کرے یہ اس وقت ممکن ہے جب انسان کے اندر فکر صحیح ہو اور انسان کی سمجھ صحیح کام کرتی ہو انسان کا دل و دماغ صحیح کام کرتا ہو اور انسان کا دل و دماغ صحیح سوچتا ہو اگر انسان کا دل و دماغ صحیح سوچتا ہی نہ ہو بلکہ گناہ کر کر کے دل و دماغ ایسا ٹیڑے راستے پہ چل پڑا ہو اب اس کو گناہ بھی اچھے معلوم ہوتے ہوں اور اس کے دل میں بات ہے کھٹکتی نہ ہو کہ میں برا کام کر رہا ہوں ایسا آدمی اپنے اصلاح خود نہیں کر سکتا اپنے اصلاح وہ کر سکتا ہے جس کا دل و دماغ صحیح کام کرتا ہو اس کی فکر صحیح زاویہ پہ چل رہی ہو تو پھر جو بھی کام کرے سوچیں کہ بھئی میں جو کام کر رہا ہوں اس سے اللہ پاکی ذات راضی ہوگی یا اللہ پاکی ذات نراض ہوگی آخرت کے تبار سے یہ کام بہتر ہے یا آخرت کے تبار سے یہ کام بہتر نہیں ہے تو جو بہتر لگی اس کو کرے جو بہتر نہ لگے اللہ کی نراضی اس سے ظاہر ہو تو اس کام کو نہ کرے انسان جب کسر سے گناہ کرتا ہے کسر سے اللہ پاکی نافرمانیاں کرتا ہے پھر اس کو حرام بھی حلال نظر آنے لگتا ہے اس کو گناہ بھی معمول کے کام نظر آنے لگتے ہیں اور بساوقات گناہوں کو بھی انسان نیکی خیال کرنے لگتا ہے جب سوچنے کا زاویہ بدل جائے جب انسان کی سوچ سیدھی کی بجائے ٹیڑے پن کو اختیار کر لے اور ٹیڑے پن کے شکار ہو جائے تو اس وقت ایسا ہوتا ہے کہ انسان گناہوں کو گناہ نہیں سمجھتا اب دیکھو یہ بہت بڑے وعبال کی بات ہے گناہ کرنا خود ایک بڑی وعبال کی بات ہے اور اللہ رب والد کی نراضگی اور گناہ ہے ناصیت ہے نافرمانی ہے لیکن اس گناہ کو گناہ نہ سمجھنا یہ اس سے بڑی بدبختی ہے تو جو انسان گناہ کرے اور گناہ کرنے کے بعد گناہ کو گناہ نہ سمجھے یا گناہ کرتے وقت اس کو گناہ نہ سمجھے اور اپنے لئے ان گناہوں کو حلال کی ہوئے ہو ایسا انسان کبھی اپنی اصلاح نہیں کر سکتا اور کبھی جو ہے خود اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی بلکہ اس کے لئے کوئی اور طریقہ اختیار کرنا پڑے گا ہم نے دیکھا پہلی لوگ ایسے ہوا کرتے تھے علماء کرام کے پاس آتے تھے اور مسائل پوچھا کرتے تھے اور پوچھنے کی غرض یہ ہوتی تھی کہ بھئی جو حلال کام ہے اس کا پتا چل جائے اس کو کرنے والے بن جائے اور جو حرام کام ہے اس سے بچنے والے بن جائے تو عالم سے مفتی سے استاد سے بڑوں سے لوگ مسئلے اس لئے پوچھتے تھے کہ حلال کو اختیار کر لیں اور حرام سے بچ جائیں لیکن فکر کے ٹیڑا ہونے کی وجہ سے گناہوں کی کسرت کی وجہ سے دل کے جو ہے وہ خراب ہو جانے کی وجہ سے اب سوچ کے ذاوی بدل گئے اب لوگ جو ہے مسئلہ اس لئے بساوقات پوچھتے ہیں کہ بھئی کسی طریقے سے حلال کام ہمارے لئے حلال ہے ہی حرام بھی حلال ہو جائے کس نہ کسی طریقے سے مولی صاحب حرام کام کو بھی ہمارے لئے حلال کہہ دیں اور ہمیں بہانہ مل جائے کہ جی فلان عالم نے فلان استاد نے فلان مولنہ صاحب نے اس کام کو حلال بتایا ہے لہذا یہ کام میں اس لئے کر رہا ہوں تو اب سوچ کے ذاہر یہ لوگوں کے بدلتے جا رہے ہیں جس آدمی کی سوچ اتنی خراب ہو گئی ہو اور زندگی اتنی گناہوں میں ملوث ہو گئی ہو کہ اس کو گناہ گناہ نہ معلوم ہوتا ہو اور وہ گناہ کرنے کے بعد بھی اس پر پشتانے کی صلاحیت میں نہ ہو کبھی اس کے دل میں ندامت نہ آتی ہو وہ اپنی اصلاح خود نہیں کر سکتا اپنی اصلاح وہ کر سکتا ہے کہ جس کی فکر اور سوچ سے ہی کام کر رہی ہو کوئی کام کریں تو اس وقت فوراً اس کے دل میں کھٹکے کہ بھئی میں یہ کام کر رہا ہوں یہ صحیح نہیں ہے جس کے دل میں یہ بات کھٹکے ابھی گویا کہ وہ گناہوں کی اتنی بڑی زندگی میں نہیں پڑا ایسا انسان اپنی اصلاح خود کر سکتا ہے جس کو یہ کھٹکہ ہو کہ بھئی یہ جو کام کر رہا ہوں یہ ٹھیک نہیں ہے لہذا وہ اپنی اصلاح خود کرے اور اپنے گناہوں سے باز آ جائے گناہ جو ہوتے ہیں تقسیم کے اعتبار سے صغیرہ اور قبیرہ ہوتے ہیں لیکن جو ہے اگر دیکھا جائے تو صغیرہ اور قبیرہ یہ گناہوں کے ایک دوسری کی طرف نسبت کے اعتبار سے تو باتے ہیں بغیرنا گناہ اللہ کی نافرمانے کا نام ہے جو ہے اللہ کی نافرمانے تو اس میں چھوٹا کیا اور بڑا کیا آپ دیکھوں ایک آگ کا بڑا جو ہے وہ امبار لگا ہوا ہے بڑے بڑے آگ کے شولے جو ہے وہ اٹھ رہے ہیں آگ آسمان کو چھو رہی ہے یہ بڑی آگ ہے اور ایک آگ ہے چھوٹی آگ جو کسی تھوڑی سی چیز کو چھوٹے سی کپڑے کو لگی ہے یا چھوٹی سی اور چیز کو لگی ہے دیکھنے کے وہ چھوٹی سی آنچ ہے اور چھوٹا سا شورہ ہے لیکن جو ہے حقیقت میں یہ بھی کچھ وقت کے بعد اگر اس کی پروان نہ کی گئی یہ بہت بڑا جو ہے آگ کا امبار بن جائے گی اور پھر اس کو اس پر قابو پانا نممکن ہو جائے گا اس لئے گناہوں سے بچنا ضروری ہے بساوقات انسان صغیرہ گناہ مسلسل کرتا رہتا ہے یہ سوچ کر کہ یہ صغیرہ ہی تو ہے حالانکہ علماء کرام نے لکھا ہے صغیرہ گناہ پر اسرار کیا جائے یہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے یعنی ایک تو کبیرہ گناہ ہے کہ وہ گناہ جس پر حدیث میں وعید آئی ہے کہ بھئی یہ گناہ جو ہے نہیں کرنا ایسا نہیں کرنا ایسا نہیں کرنا سودھ نہیں کھانا جھوٹ نہیں بولنا چھوڑی نہیں کرنی ڈاکہ نہیں مارنا اب یہ گناہ وہ ہیں زنا نہیں کرنا اب ان گناہوں سے اللہ رب العزت نے رکھا ہے اور اس پر وعید بھی بیان فرمائی حدیث میں وعید آئی ہے تو یہ گناہ کبیرہ ہے اب باسا اوقات گناہ نسبت کے باہر سے صغیرہ شمار ہوتے ہیں لیکن جب ان کی پروان نہ کی جائیں اور ان پر اسرار کیا جائے کہ بھئی یہ صغیرہ ہی تو ہے لہذا کر لے تو کیا حرج ہے صغیرہ ہی تو ہے کر لے تو کیا حرج ہے جب بار بار اس کو کریں گے بار بار کریں گے آخر کار وہ قبیرہ بن جائے گا صغیرہ کا کرنا در حقیقت قبیرہ میں داخل ہونا ہے اس لیے جب انسان صغیرہ گناہ میں ملفظ ہو اس کو چاہیے فوراں واپسی کا راستہ اختیار کریں اپنی اصلاح خود کریں اور توبہ کریں اصلاح کا راستہ یہی ہے کہ انسان توبہ کریں توبہ کہتے ہیں جو کچھ آئندہ ہوا کس پہ ندامت اور شرمندگی کا ہونا اور آئندہ کے لیے اس کام سے بچنے کی پوری کوشش کرنا یہ توبہ کا نام ہے تو اگر انسان سے گناہ ہو تو فوراں اپنی اصلاح کریں اور توبہ کا راستہ اختیار کر لے لیکن اگر انسان اپنے گناہ کو گناہ نہ سمجھ رہا ہو اور گناہوں پر اسرار مسلسل کر رہا ہو تو سمجھو یہ انسان اپنے اعتبار سے حد پار کر گیا اب یہ خود اپنی اصلاح نہیں کر سکتا بس آقا دیکھو نا آدمی مریض ہوتا ہے نا اس کو اپنی مرض اتنی بڑھ جاتی ہے اچھی چیزیں بھی اس کو بوری لگنے لگتی ہیں ایک آدمی ہے اس کو بخار ہو جائے اور بخار معمولی ہو چیز کھائی پی جاتی ہے اچھی چیز بھی اس کو اچھی لگتی ہے لیکن مرض اوقات بخار بہت زیادہ ہو جائے بیماری زیادہ بڑھ جائے تو اچھی چیزیں اس کو کٹوی لگنے لگتی ہیں حتیٰ کہ پانی اس کے بغیر گزارہ نہیں ہے پانی بھی پیٹا ہے تو پانی بھی کٹوی مرموت ہے تو یہ جب انسان کے گناہ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں روحانی بیماریاں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں اور انسان اس کا شکار ہو جاتا ہے تو پھر انسان کو اچھی چیزیں بری لگنے لگتی ہیں اچھے لوگ بری لگنے لگتے ہیں مسجد میں جانے سے خوف آتا ہے علماء کرام کے بیٹھنے سے خوف آتا ہے اور ان کی صبح اختیار کرنے سے ڈر لگتا ہے اور انسان بساوقات زبان سے بھی دینداروں اور علماء کرام کے خلاف زبان درازی کرتا ہے یہ انتہا ہے گناہوں کی اس لیے جب تک انسان کی سوچ اور فکر صحیح ہو اپنے اصلاح کے خود کوشش کرنے چاہیے اور انسان اپنے اصلاح اس وقت خود کر سکتا اور ایسا ممکن ہے لیکن اگر انسان اپنے اصلاح خود نہیں کر سکتا تو پھر کیا کرے اصلاح کا دوسرا طریقہ اصلاح کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اچھے لوگوں میں سے نیک لوگوں میں سے کسی ایک آدمی کو اپنا دوست بنا لے متقی پریسک اگر آدمی کو اپنا دوست بنا لے اس سے دوستی کر لے اس نیت سے کہ میں اس کے ساتھ رہوں گا تو میں اس جیسا بننے کی کوشش کروں گا اور اس کے ساتھ رہوں گا تو یہ مجھے میرے گناہوں پر متعلق کرے گا مجھے مجھے گناہوں پر اطلاع دے گا تو میں گناہوں سے بچنے والا بن جاؤں گا یہ اصلاح کا دوسرا طریقہ ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ دوست کے مطلب فرمایا انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے فرمایا جو کسی انسان کو دوست بنائے جو انسان کسی دوسری انسان کو دوست بنائے خوب گورو فکر کر لے کس کو دوست بنا رہا تو لہذا اگر انسان اپنی اصلاح چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کسی اچھے نیک متقی پریزگار آدمی کو اپنا دوست بنا لے اور پھر اس سے اپنی اصلاح کرواتا رہے اس سے کہتا رہے کہ بھئی دیکھو جب تم مجھے برا کام کرتے ہوئے دیکھو تو مجھے تنبی کر دیا کرو میں غلط کام کروں تو میری اصلاح کر دیا کرو یا مجھے بتا دیا کرو یہ کام غلط ہے اور یہ صحیح ہے مجھے بساؤ کا صحیح اور غلط میں امتیاز نہیں ہوتا اس لئے تم مجھے بتا دیا کرو اچھا دوست وہی ہوتا ہے جو اپنے دوست کے ساتھ اچھائی سے پیش آتا ہے اور اس کے لئے بہتری سوچتا ہے وہ دوست جو دوسرے انسان کے گناہوں پر خموشی اختیار کر لے وہ گنگا شیطان ہے آخر کار گویا خود اس سے مبتلا ہو جائے گا یا اس کو تباہی کے دانے پہ لے جائے گا پتہ ہے میرا دوست میرا اس سال اٹھنے بیٹھنے والا آدمی کسی پناہ میں پڑا ہے تو میرے بھائیو اس کی اصلاح کی کوشش کرنے چاہیے اور دوست کے ذمہ ہے اپنے دوست کی اصلاح کرے اور اس کی اصلاح کے لئے جتنے اقدامات ہو سکتے ہیں کرے اگر اقدامات نہیں کرے گا کل کیامک کے دن اس سے پوچھو گی کہ وہی کھاتا تو اس کے ساتھ تھا پیتا تو اس کے ساتھ تھا پھرتا تو اس کے ساتھ تھا رہتا تو اس کے ساتھ تھا ہاں جی وہ سارے کام کرتا تھا تو نے اس کو اس کام سے کیوں نہیں رکھا انسان کو چاہیے کہ اچھے انسان کو متقی پریزگار انسان کو اپنا دوست بنا لے اور پھر اس کی طرف دیکھ کر اس طرح کا بننے کی کوشش کرے وہ تحجد پڑتا ہے تحجد پڑھنے کی کوشش کرے وہ اشراک پڑھتا ہے اشراک پڑھنے کی کوشش کرے وہ چاشت پڑھتا ہے چاشت پڑھنے کی کوشش کرے وہ ابوہبین پڑھتا ہے اب وابین پڑھنے کی کوشش کرے وہ قرآن کریم کی تلاوت کس رسے کرتا ہے قرآن کی تلاوت کرنے کی کوشش کرے کس رسے وہ ذکر اذکار میں زیادہ وقت خرچ کرتا ہے تو اپنے وقت کو زیادہ سے زیادہ ذکر اذکار میں خرچ کرنے کی کوشش کرے یہ ہے دوست بنانا اور اس سے اپنی اصلاح کروانا یہ اصلاح کا بھی بہترین طریقہ ہے دوست مسلح ہو سکتا ہے اور اس سے انسان اصلاح کروا سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہے اور اصلاح بڑی آسان ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دوست ہر وقت ساتھ رہتا ہے اصلاح کے لئے کسی خاص وقت میں اس کے ساتھ رہنے کی ضرورت نہیں اصلاح کے لئے کسی خاص وقت میں اس کے پاس جانے کی ضرورت نہیں وہ ہر وقت ہی ساتھ رہتا ہے جب وہ ہر وقت ہی ساتھ رہتا ہے وہ اس کے حالات سے سارے کے سارے حالات سے واقف ہے اور یہ اس کے حالات سے سارے کے سارے سے واقف ہے لہذا ایک دوسرے کی اصلاح بہت ممکن ہے ایسے دوستوں کو دوستی کا حق ہے اور ایسے دوستوں کو دوست بنانا چاہیے اور شرم جائز ہے بلکہ بہتر ہے جو انسان کو نقی کی طرف لکھے جائیں تو اپنی اصلاح کا یہ دوسرا طریقہ ہے جب انسان گناہوں کی زندگی میں پڑ جائے اور اپنی اصلاح خود نہ کر سکتا ہو تو اس وقت کسی ایسے شخص کو دوست بنا لے جو کہ گناہوں کی زندگی سے دور ہے تقوی اور پریزگاری اختیار کیے ہوئے ہیں تو اس کی طرف دیکھ کر جو ہے وہ اس طرح کا بننے کی کوشش کرے اور اس سے اصلاح کروانے کی کوشش کرے ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے یا تو اپنے دوست کے ایوب پر ہم پرتہ ڈالتے رہتے ہیں غلطی ہے کہ دوست غلطی کر رہے ہیں گناہ کر رہے ہیں ہم خود بھی اس کی اصلاح نہیں کرتے اور پھر خود اس کی اصلاح کی کوشش بھی نہیں کرتے نہ ہم بڑوں کو بتاتے ہیں کہ بھی اس کے بڑوں کو بتاتے ہیں بھئی یہ فلان جرم میں مبتلا ہے لہذا اس کو اس جرم سے روکا جائے اس گناہ سے روکا جائے جیسا بھی نہیں کرتے بلکہ بس اوقات خود دوست گناہ میں اس کے ساتھ شریف جاتے ہیں یہ اور بڑا جرم ہے یہ اور بڑا جرم ہے تو دوست وہ ہوتا ہے جو انسان کا خیرخواہ ہو اور انسان کے ساتھ خیرخواہی یہ ہے کہ اس کے دنیا اور آخرت کی بہتری کو دیکھیں ہماری ہاں ایسا ہوتا ہے ایک دوست اگر کسی گناہ میں پڑ گیا تو اس دوست کی اگر اصلاح کی کوشش کرے دوست تو بس اوقات دوسرا دوست اس سے غصے ہو جاتا ہے کہ یار میں تیرے ساتھ اس لیے تھوڑی رہتا ہوں کہ تم ہر اوقات مجھے بتایا کر میں یہ کیوں کرتا ہوں یہ کیوں کرتا ہوں یہ کیوں کرتا ہوں میں نے پڑا چپ کر کے رہا ہے وڑا نیک بندہ اپنی نیکی اپنے کو رکھ اپنی شرافت اپنے کو نہیں یہ تو پھر دوستی کے ہی دوستی کی حقیقت کے خلاف ہے دوست ہوتا ہی وہ ہے کہ دوسرے کا خیر خواہ ہو اگر ایک دوست نے دوسرے دوست کو اس کے گناہ کی وجہ سے اس کو متعلق کیا کہ بھئی یہ گلتی ہے یہ گلتی ہے یہ گناہ ہے اس سے باز آؤ تو اس کا شکریہ دا کرنا چاہیے کہ بھئی آپ کا شکریہ آپ نے ہمیں جو ہے گناہ کی زندگی سے بچایا آپ نے مجھے اطلاع دی کہ میں اس گلتی میں پڑ گیا تھا مجھے اس گلتی سے باز آنے کی توفیق ہوئی آپ اس کا ذریعہ بنیں میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے الٹا ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی دوست کسی دوست کو اس کی غلطی پر تنبی کرے اس کو اس کی غلطی کی اصلاح کی کوشش کرے اس کو اس کی غلطی بتائے تو بجائے اس کا شکریہ دا کرنے کے اس سے دوستی توڑ دیتے ہیں اس سے دوستی ختم کرتے ہیں نہ ابھی نہ تو بہت نیکا تیرا میرا کوئی تعلق یعنی مطلب یہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ دوستی اس کے ساتھ رہے ہمارے گناہوں پر راضی ہو ہمارے گناہوں پر خوش ہو تو اگر وہ غلطی بتا دے تو ہماری اس سے دوستی ختم ہے ایسا نہیں بلکہ ایسا دوست انسان کا محسن ہے اور ایسے دوست کا شکریہ ادا کرنا چاہیے جو دوست کے اپنے دوست کی غلطیوں کی اصلاح کی کوشش کر رہا ہو اور اس کی بہتری کی کوشش کر رہا ہو اور دوسرا دوست در حقیقت ایک آئینے کی ماند ہوتا ہے ایک شیشے کی ماند ہوتا ہے جس طرح کہ انسان شیشہ سامنے رکھے اپنے تو اپنی شکل لگر آتی ہے تو دوست کے سامنے اگر گناہ یا انسان کی ایسی زندگی جب صندیدہ نہیں ہے ایسے حالات اس کے سامنے آئیں تو دوست اس کو بتانے کی کوشش کرے بھئی تم یہ کر رہے ہو تم یہ کر رہے ہو سمجھے یہ میرا آئینہ ہے میرا شیشہ ہے جب مجھے حقیقت بتا رہا ہے لہذا اپنے نقص کو دور کرنا چاہیے اب دیکھو نا انسان بس اوقات شیشہ دیکھتا ہے مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہر چہرے کو دیکھوں میرے چہرے پر یا بھیرے اندر جو ہے کوئی ظاہر نہیں کوئی نقص تو نہیں اس نقص کو دور کرو بس یہاں جو ہے وہ کوئی نشان لگا ہوا ہے یہاں نشان لگا ہوا ہے چہرے پر دبے بنوازے پر کریم لگاتا ہے ہاں جی اور موک رگڑتا ہے ابھی میرے داگ دور ہو جائیں اور میں صاف سترا ہو جاؤں تو یہ ظاہر ہے جس کو صاف کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جو دل پر داگ لگی ہوتے ہیں جو دل پر داگ لگے ہوں کو دور کرنے کی کوشش کرنا اور دل کو صاف کرنے کی کوشش کرنا اس کا نام اصلاح ہے تو جو دوست ہوتا ہے سچا دوست وہ انسان کا حقیقت میں آئینہ ہوتا ہے انسان کا حقیقت میں شیشہ ہوتا ہے جس طرح شیشے کے اندر انسان کو اپنے عیب نظر آتے ہیں اور پھر انسان اپنے عیب کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے تو سچا دوست انسان کا آئینہ ہے وہ اس کو بتاتا ہے کہ بھئی دیکھو تمہارے اندر یہ نقص اور یہ برائی ہے لہذا اس نقص کو اس برائی کو دور کرو تو اس کو چاہیے اس کا شکریہ ادا کرے اور اپنی اصلاح کی کوشش کرے بگرنا حدیث میں آئینہ ہے اکیلے رہنے سے بہتر ہے اچھا دوست نیک دوست نیک دوست بہتر ہے اکیلہ رہنے سے اگر نیک دوست نہیں ملتا برے ہی دوست ہیں اردہ گرد تو پھر فرمائیں اکیلہ رہنا بہتر ہے برے دوستوں سے پھر دوستی میں وقت زینہ کرے پھر جو ہے بنسبت اس کے کسی کے ساتھ رہے اکیلہ رہنا بہتر اکیلی زندگی گزارے اپنے ایمان کی حفاظت کرے اپنے تقوی کی حفاظت کرے اپنی پریزگاری کی حفاظت کرے اپنے حیاء کی حفاظت کرے تو پھر ایسی موقع پر اگر اچھے دوست نہ ملتے ہوں تو اکیلے رہنا بہتر ہے تو کتنا طریقے ہوگے اپنی اصلاح کے دو پہلا طریقہ یہ کہ انسان اپنی اصلاح خود کرے جو کام برا ملوم ہو اس کو چھوڑ دے دوسرا یہ کہ اگر یہ کیفیت حاصل نہ ہو کہ اپنا گناہ خود انسان کو معلومی نہ ہوتا ہو اپنی برائیاں خود نظر نہ آتی ہوں تو پھر کسی نیک آدمی کو دوست بنا لے اور نیک آدمی کی طرح بننے کی کوشش کرے اور وہ جس کام سے رکے اس سے رک جائے یہ اصلاح کا دوسرا طریقہ ہے اصلاح کا تیسرا طریقہ کہ اگر انسان خود اپنے گناہ پر غور کر کے اس سے باز نہیں آسکتا اپنی اصلاح خود نہیں کر سکتا اور اس کو نیک دوست بھی میسر نہیں ہے جو اس کو نیک کاموں کی طرف لگا سکے تو پھر تیسرا طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے دنیا میں ہر انسان کا کوئی نہ کوئی دشمن ہوتا ہے کوئی نہ کوئی مخالف ہوتا ہے اور مخالف اور دشمن کی کیا سوچ ہوتی ہے کیا کوشش ہوتی ہے کیا کام ہوتا ہے ہر وقت یہی کام اس کا ہوتا ہے کہ اپنے دشمن کے عیب بیان کروں دشمن اپنے دشمن کے نقص نکالتا ہے وہ تو ایسا ہے تو ایسا ہے تو ایسا ہے تو انسان کو اگر اچھا دوست اپنی اصلاح کے لئے میسر نہ ہو تو اپنے دشمن کو اپنے اوپر مسلط کر لے مسلط کرنے کا مطلب کہ کبھی کبھی اپنے دوست اپنے دشمن کے پاس چلے جائے کرے اور جو وہ نقص بیان کرے تمہارے اندر یہ عیب ہے یہ عیب ہے وہ سار جو کہا کے سنتا رہا کرے اور اصلاح کی نیے سے اپنے ان ایبوں کی لسٹ بنا لے کہ بھئی میرے دشمن کی نظروں میں یہ یہ میرے گناہ ہیں یہ جی میری گلتیاں ہیں تو پھر ان کی اصلاح کی کوشش کرے تو دشمن بھی بس اوقات انسان کی اصلاح کا ذریعہ بن جاتا ہے ہمارے ہم امہم امہم ایسا ہوتا ہے کہ عام طور پر اپنی اصلاح کی کوشش نہیں ہوتی دوسروں کی اصلاح کی کوشش ہوتی اپنے ایبوں پر نظر نہیں ہوتی دوسروں کے ایبوں پر نظر ہوتی ہے کہ بھئی فلاں ایسا فلاں ایسا خود جو مرضی کرے بس اوقات اپنے گناہوں کی طرف توجہ نہیں ہوتی تو لہذا اگر اپنے گناہوں کی طرف توجہ نہیں ہو رہی اور انسان کو اپنے گناہوں کا پتہ ہی نہیں ہے یاد دہانی نے بھی کیا گناہ کر رہا ہوں تو اپنی اصلاح کا تیزرہ طریقہ یہ ہے کہ اپنے دشمن سے اپنی اصلاح کروالے کہ دشمن جو ہے وہ بس اوقات اتنی بات کو بھی بڑھا کر پیشتری بنا کے پیش کرتا ہے تو لہذا اس کے پاس گاہے بگاہے جاتا رہے جو وہ عیب بیان کرے جو وہ نقص بیان کرے جو وہ انسان کے اندر کمیاں بیان کرے ان کمیوں عیبوں نقص اور گناہوں کو مستحضر کر کے ان سے بچنے کی کوشش کرے اور توبہ کی کوشش کرے اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرے اللہ رب علی سے بس اوقات شر سے خیر نکال دیتے ہیں اور بس اوقات خیر سے شر نکال دیتے ہیں دیکھو دشمن کا ہونا یہ ایک شر ہے بس اوقات اس سے خیر نکلاتا ہے دشمن کا ہونا شر ہے برائی ہے لیکن اس سے خیر نکلاتی ہے کہ دشمن بسوقات انسان کو ایسی ایسی غلطیوں پر متنبع کرتا کہ انسان کو بتا ہی نہیں ہوتا کہ یہ میری غلطیاں ہیں اور میری گناہ ہیں تو دشمن جب وہ گناہ گناتا ہے تو پھر انسان کو اپنے گناہوں پر ان گناہوں پر یاد دھیانی ہوتی ہے تو پھر باز آنے کا بھی موقع مل جاتا ہے یہ شر سے خیر ہے اور بسوقات خیر سے شر نکلاتا ہے وہ کیسے خیر سے شر یوں نکلتا ہے کہ بنایا ہے دوست اور دوست ایسا ہے جو کہ خود برے اخلاق کا مالک ہے اور جو خود برائی کے میں پڑا ہوا ہے خود گناہ کبیرہ اعلانیاں کرتا ہے یا مجلس میں کرتا ہے یا جو ہے وہ تنہائی میں کرتا ہے تو دوست ایسا بنایا جب گناہوں کی زندگی میں مبتلا ہے اب ایسے دوست کو جب دوست بنایا جائے کا انتیجہ کیا ہوگا صحبت کا بڑا حصورت ہے تو انسان ایسے برے دوست کی صحبت میں رہ کر آخر کار انہی برے کاموں میں مبتلا ہو جائے گا یہ خیر سے شر ہے دوستی تو ہوتی ہیں اچھائی کے لیے لیکن اس برائی سے خیر نکلا ہے کہ بھئی وہ آدمی برے آدھا جو دوست تھا اس سے برے جو ہے وہ کام برے آدھات برے گناہ لے لیے اور ایسا ہی کام خود کرنا شروع کر دیا تو یہ جو ہے یہ شر ہے جو برائی سے نکلا ہے تو اگر انسان اپنی اصلاح خود نہ کر سکے تو ایک اچھا دوست بنا لے اچھا دوست اس کو اس کے گناہوں پر متعلق کرتا رہے لیکن اگر جو ہے دوست بھی نہ اصلاح کر سکے پھر کوئی دشمن جو ہے انسان چن لے کہ بھئی یہ میرا دشمن ہے لہذا گاہب گاہس کے بعد جاتا رہوں گا یہ مجھے میرے عیب اور غلطیاں بتاتا رہے تو میں اپنی اصلاح کرتا رہوں گا تو دوست کا ہونا بھی بس اوقات نیمت ثابت ہوتا ہے اور بس اوقات دشمن کا ہونا بھی نیمت ثابت ہوتا ہے ایک آدمی فوت ہو گیا تو اس کی ماں بیٹھی رو رہی تھی تو قریب سے ایک آدمی گھزرا تو اس نے پوچھا اممہ جی کیوں رو رہی ہو تو کہنے لگی میرا بیٹا فوت ہو گیا اس لئے رو رہی ہو تو اس نے پوچھا اممہ جی اس کا کوئی دوست ہو تو چلو یہ تو دنیا سے چلا گیا اس کے دوست کو اپنا بیٹا سمجھ لینا چلو پھر بھی آپ کو جو ہے کچھ نہ کچھ سلی ہو جائے گی کہتنی بیٹا بات ہی ہے کہ اس کا کوئی دوست ہی نہیں تھا تو کس کو ملو اچھا اس نے کہا چلو دوست نہیں کوئی دشمن ہی ہوگا اس کا تو چلو اس کے دشمن کو یاد کر لیا کرنا ہے تو کہنے لگی کہ اس کا کوئی دشمن بھی نہیں تھا تو پھر آدمی کہنے لگا اممہ جی ایسے آدمی کو رونے کا فیادہ ہی نہیں ہے کہ دنیا میں تو پھر جانور جانور سے بہتر ہے جانوروں کے بھی دوست اور دشمن ہوتے ہیں تو جس کا دوست بھی نہیں دشمن بھی نہیں ہے ایسے آدمی کو آپ کیوں رو رہی ہے تو لہذا دوست بھی انسان کو نفع دیتا ہے اور بس اوقات دشمن بھی انسان کو نفع دیتا ہے تو انسان کی اصلاح کا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے دشمن سے اپنے عہبوں کو جان لے اور پھر ان عیوب سے پاک ہونے کی کوشش کرے اپنی اصلاح کا چوتھا طریقہ کہ دشمن سے اپنی اصلاح نہ کروا سکتا ہو اور دشمن کے ذریعے اس کو اپنے عہبوں کا پتہ نہ چل سکتا ہو تو پھر اپنی اصلاح کا چوتھا طریقہ یہ ہے کسی نیک اور صالح شخص کو جو متبع شریعت ہو بڑے بزرگوں میں سے جس کو وہ بہتر سمجھے تو اس کو جو ہے اپنا رہنماء مان لے اس کو اپنا مرشد مان لے اس کے حیات ہاتھ پر بیعت بیعتی توبہ کرے بیعت الطاعت کرے تو جیسے وہ پھر کہے اس کی رہنمائی میں اپنی زندگی گزارے اور اپنے حالات کی تیرا اس کو دیتا رہے یہ اصلاح کا چوتھا طریقہ ہے اسے ہم کہتے ہیں اپنی پنجابی زبان میں کسی آدمی کو پیر بنانا مرشد بنانا پنجابی میں کہتے ہیں پیر بھارنا تو یہ بھی اصلاح کا بہترین طریقہ ہے جو انسان اپنی اصلاح خود نہ کر سکتا ہو دوست کے ذریعے نہ کروا سکتا ہو دشمن کے ذریعے نہ کروا سکتا ہو تو پھر وہ جس پر اس کو اعتماد ہو وہ اپنے بڑوں میں سے کسی ایک کو اپنا بڑا منتخب کر کے اپنے آپ کو اس کے سپر ارد کر دے اور اپنی اصلاح کی کوشش کرے اب اس کے لئے دو تین چیزیں ہیں نمبر ایک جس کو اپنا بڑا پیر اور مرشد تسلیم کیا ہے اس کو تسلیم کیا ہے اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دے پھر اپنی رائے کو ختم کر دے اس کی بات کو مانے سمجھ میں آئے تب بھی مانے ناسم میں آئے تب بھی مانے پھر فائدہ ہوگا بگر نہ فائدہ نہیں ہوگا فائدہ تب ہے جب اس کی بات ہر وقت ماننے کو تیار ہو علماء کرام نے لکھا ہے صوفیاء کرام نے لکھا ہے کہ مرید پیر کے ہاتھ میں ایسے ہونا چاہیے جیسا کہ مردہ زندہ آدمی کے ہاتھ میں پنجاب سے فارسی میں کہتے ہیں مردہ بدست زندہ مردہ آدمی کو زندہ آدمی گسل دے رہا ہے نہل آ رہا ہے اب کبھی اس کو اس طرح پٹک رہا ہے کبھی اس طرف اس کا جہنا وہ جسم کر رہا ہے کبھی ادھر اب اس میں اپنی کوئی رائے نہیں ہوتی مردے کی کیا اس طرف اس کو کرنے لگے تو وہ اکڑ جائے نہیں میں نے اس طرف نہیں ہونا نہیں تو مردہ آدمی کی کوئی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی زندہ آدمی جیدر چاہیں اس کو پلٹے چاہے دائیں چاہے بائیں اوپر نیچے بٹھائیں جو کرے ہاں جی اب اس میں کوئی رائے نہیں ہوتی تو مرید کی جو پیر کے سامنے حالت تو ایسی ہو پھر اسلاح ممکن ہے اگر مرید پیر کی باتوں پر غصہ کرنا شروع کر دے کہ اس نے میری اسلاح کی کوشش کیوں کی ہے اسلاح والی بات کیوں کی ہے تو پھر بھی بہت ہونے کا فائدہ ہی نہیں ہے اور اسلاح کبھی نہیں ہوگی اور اسی طرح مرید اس کو فائدہ تب ہوگا پیر کی باتوں سے جب پیر بھی متبع شریعت ہو شریعت پر چلنے والا ہو اگر وہ دنیا دار ہے اگر پیر ہی ایسا ہے اس کی سوچ ہے کہ مرید آتا ہو بھی کچھ لے کے جائے جاتا ہو بھی کچھ دے کے جائے اگر پیر کی یہ سوچ ہے تو پھر تو لینا تھا مرید نے کچھ پیر سے لیکن پیر الٹا مرید سے کچھ لینے کے چکر میں ہے مرید نے لینا تھا پیر سے اپنے آخرت کا ذخیرہ اور اپنی اصلاح کا معاملہ اپنی اصلاح کروانی تھی لیکن اگر پیر دنیا دار ہے اور دنیا کمانے کے چکر میں ہے اور تو اس کی نظر دنیا پر ہے اور اس کی نظر مریدوں کی جیب پر ہے تو پھر کبھی بھی مرید کی اصلاح نہیں ہو سکتی پیر پکڑنے سے پہلے یہ دیکھنا چاہئے جس آدمی کو میں نے پیر بنایا ہے اپنا بڑا چنہ ہے یہ دنیا کا طالب تو نہیں ہے وہ ایک باقیہ آتا ہے اس طرح کہ ایک پیر صاحب تھے تو انہوں نے ان کا ایک مرید تھا اس نے مرید نے خواب دیکھا کہ پیر صاحب جو ہیں اپنا وہ اب اور خواب بیان کیا پیر صاحب کو آ کے کہ میں نے جی خواب دیکھا ہے کہ میری انگلیاں جو ہیں وہ پخانے میں ہیں اور آپ کے انگلیاں شید میں ہیں میں نے خواب دیکھا میری انگلیاں پخانے میں جو ہیں نگ ڈوبی ہوئی ہیں اور آپ کے انگلیاں شید میں ابھی سبخش ہو گئے کہ جی اس نے کہا ایسا ہونا بھی چاہیئے تھا کہ میں پیر ہوں تو لہذا میری شہد میں ہی ہونی چاہیے تھی تو مرید ہو تمہاری پکھانے میں ہونی چاہیے تھی اس نے کہا نہیں یہ خواب ابھی آدھا ہے پورا سنیں پورا خواب یہ ہے کہ میری انگلیاں پکھانے میں تھی اور آپ کے انگلیاں شہد میں تھی آپ میری انگلیاں چاٹ رہے اور میں آپ کے چاٹ رہا ہوں اب یہ سب غصے ہو گئے یہ کیسا خواب ہے حقیقت یہ تھی وہ جو پیر صاحب کے انگلیاں چاٹ رہا ہے وہ شہد میں تھی مطلب یہ کہ مریض تو پیر سے اچھائی لینے کیلئے جاتا ہے اور اپنی اصلاح کیلئے جاتا ہے اسے دنیا بھی گرز کیلئے نہیں جاتا لیکن بسا اوقات پیر مریض سے دنیا لینے کیلئے جاتا ہے دنیا کا طالب ہوتا ہے یہ دنیا گند دکھایا گیا کہ جو اس کی انگلیں چاڑ رہے ہیں تو باہر کے یہ اصلاح کا چوتھا طریقہ ہے انسان اپنی اصلاح کروا سکتا ہے لیکن اس کے لئے جس کو مسلح چنا ہے جس کو منتخب کیا ہے وہ دنیا سے بے رغبت نیک آدمی ہو تب اسلام ممکن ہے خود شریعت پر چلنے والا ہو تب اسلام ممکن ہے اگر خود نماز پڑھتا نہیں اس کی بیعت کی ہے تو وہ دوسروں کو نماز کیسے پڑھائے گا اور خود وہ شریعت پر نہیں چلتا تو جو اس کے ہاتھ میں بیعت ہیں ان کو وہ شریعت پر کیسے چلائے گا لہذا اس سے پہلے یہ فیصلہ ضروری ہے کہ جس آدمی کے عادت بیعت کر رہا ہوں وہ آدمی نیک ہے دنیا سے بے رغبت ہے اور واقعی اس سے میری اسلام ممکن ہے کہ نہیں ممکن ہے اسلام ممکن ہو تو تب اس سے رابطہ کیا جائے وگر نہ رابطہ نہ کیا جائے حضور نبی اکدس صلی اللہ علیہ وسلم خود صحابہ اکرام کو بس وقت یوں بیعت کیا کرتے تھے بیعت کے مختلف قسمیں ہیں ایک بیعت اسلام ہے بیعتر الجہاد ہے جب کوئی آدم مسلمان ہوتا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بیعت لیتے ہیں یہ بیعت الاسلام تھی مسلمان کرنے کے لئے اور بس وقت کسی جہاد کے موقع پہ جانا ہوتا تو صحابہ اکرام اس سے بیعت لیتے ہیں یہ بیعت الالجہاد تھی کہ کوئی بھی آدمی جہاد سے بہائے گا نہیں جنگ میں جو ہے وہ دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے اور بس وقت تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح کے بخاری شریف مسلم شریف رہے میں روایات ہیں قرآن کریم میں بھی اس کا ثبوت موجود ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے بیعت لیتے ہیں گناہ نہیں کریں گے اسے کہتے ہیں یہ گناہ نہ کرنے کی بیعت طاعت کی بیعت الالطاعت کے نیکیاں کریں گے اس کی بیعت اس بیعت کا ثبوت قرآن کریم یہ بھی یہ حدیث سے بھی ہے کہ بھئی اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے مطلق اگر یہ آپ پہ سے آ کر بیعت کریں اس بات پر کہ اپنا شرک نہیں کریں گی اور دوسرے گناہوں کا تذکرہ کہ یہ نہیں کریں گی فرمائے ان سے بیعت کا اللہ ان سے بیعت کر لے تو بہر کیا اگر انسان اپنی اصلاح کے لیے کسی نیک آدمی کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے جسے مرشد کہتے ہیں یا پیر پکڑنا کہتے ہیں یہ شہر انجائز ہے لیکن یہ کہ دونوں کی نیتیں ٹھیک ہونے چاہیئے پھر انسان کو فیدہ ہوگا وگر نہ فیدہ نہیں ہوتا بہت سارے دوست بہت ساوقات کہتے ہیں کہ ہم فلاں پیر سے اتنی دیر سے بیعت ہیں لیکن ہمیں فیدہ نہیں ہوا بھئی فیدہ تب نہیں ہوا یا تم اصلاح چاہتے نہیں ہو یا اگلا آدمی تمہاری اصلاح کر نہیں رہا دونوں باتوں میں سے کوئی ایک بات ضرور ہے آج کل ایک اور اس اس لئے میں فیشن چلا ہے کہ بیعت اس آدمی سے کریں جو بہت بڑا ہو یعنی بڑا پیر ہو بیعت کی بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ جس سے آپ نے بیعت کرنی ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ اس سے آپ کا رابطہ بہت آسان ہو اس لئے کہ بیعت سے مقصد جو ہے وہ تو اصلاح ہے کہ بھئی آدمی اپنے اچھے برے حالات میں اپنے پیر سے مشورہ کرتا رہے کہ جی میں اس گناہ میں مقتلہ ہو گیا ہوں اس سے نکلنے کا کیا راستہ ہے میں اس پریشانی پڑ گیا ہوں شریعت کی روشنی میں اس پریشانی سے نکلنے کا کیا راستہ ہے یا میں فلان عبادت نے عبادت میں مجھ سے کمی آ گئی ہے میں اس عبادت میں آگے دل جمعی کے ساتھ کیسے چل سکتا ہوں عبادت سے ساتھ کیسے کر سکتا ہوں اب یہ کام ہے وہ جس سے رابطہ سب سے آسان ہو بیعت اس سے کرنی چاہیے ایک ایسے پیر صاحب ہیں جو زندگی میں کبھی شاید ان سے ایک مرتبہ سلام لینے کا موقع ملا اور زندگی میں شاید دوبارہ سلام لینے کا موقع بھی نہ ملا اس سے آپ بیعت ہوں گے تو آپ کو فائدہ کیا ہوگا برکت کے لئے تو یہ بیعت ہو سکتی ہے کہ بچھلو جی بڑے وزرگ آئے اور ہم نے بیعت کے کلمات ان کے ساتھ آت پر کہہ لیے چلو برکت تو ہو گئی توبہ کے کلمات بھی کہہ لیے لیکن ہم تفصیلی حالات ان کو نہیں بتا سکتے آپ نے اس لیے ہمارا رابطہ ہی نہیں ہے نہ تو ہم ٹیلی فون کو کریں اور نہ ہم خط و کتابت کریں کہ وہ خط کا جواب دیں نہ ان سے کبھی ملاقات کی صورت ہے تو پھر اصلاح ہوگی کیسے آج کل جو ہم کہتے ہیں کہ جو اتنی دیر سے بیعت ہوں تو اصلاح پھر نہیں ہو رہی اس کی یہ وجوہات ہیں یا تو فیشن من گیا کہ ہم لوگ کو کہہ سکے کہ میں فلانے بڑے پیر صاحب سے بیعت ہوں بس صرف نام کی بیعت ہے نہ کبھی ان سے رابطہ نہ کبھی ان کی وجہ اس میں گئے نہ کبھی ان کو اپنے حالات بتائے تو تب اصلاح کیسے ہوگی اس سے بیعت کریں جس سے رابطہ آسان ہو جس کو اپنے دل کی بات کہیں اور اس لیے کا مقصد یہ ہے بزرگوں نے اس کی ترتیب بنائی ہے آج کل جدید سہولیات ہیں کہ اس لیے آپ بیعت ہیں آپ فون کے ذریعے ان سے رابطہ کریں میسج کی ذریعے اپنے حالات بتائیں ان سے اصلاح کوشش کریں خط کے لکھیں پہلے زمانے میں خط لکھتے تھے ہمارے پرانے بزرگوں کے اصلاح کے خط و کتابت کے خط شپے ہوئے ہیں کئی جلدوں کے اندر ان کے مریدین نے جب اپنے حالات لکھے اور اپنے معاملات لکھے اور پھر آگے شیخ نے ان کو ان کی اصلاح کرتے ہیں بتایا کہ تمہارے یہ مشکل ہے شریعت کی روشنے میں اس مشکل سے یوں نکل سکتے ہو تمہارا یہ گناہ ہے اس شریعت کی روشنے میں اس گناہ سے یوں بچ سکتے ہو تو وہ خط و کتابت بقیادہ چھپی ہوئی ہے مکتوبات کئی جلدوں کے اندر حضرت مولانا شرف علی دھانوی رحمت اللہ علیہ کے مکتوبات کئی جلدوں کے اندر چھپے ہوئے ہیں جو ان کے مریدین اور ان سے اصلاح والے حضرات نے بقیادہ خط و کتابت کی تھی اور بقیادہ حضرت نے جوابات دیئے وہ اچھے بھی ہوئے باہر کے بات کرنے کا طریقہ گواد کرنے کا مقصد یہ ہے انسان اپنی اصلاح چار طریقے سے کر سکتا ہے نمبر ایک خلاصہ پھر عرض کرتا ہوں سب سے پہلا طریقہ یہ ہے انسان اپنی اصلاح خود کرے لیکن یہ تب ممکن ہے جب انسان کی سوچ انسان کا دل و دماغ صحیح کام کرتا ہو اور انسان کو انسان غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح سمجھتا ہو تو جب اس کو گناہ گناہ معلوم ہو تو فوراں اس سے بات آنے کی کوشش کریں اور طبع کریں اگر انسان کا ذاویہ سوچ کا خراب ہو گیا فکر کا خراب ہو گیا اپنی اصلاح خود نہیں کر سکتا اور اس کو گناہ گناہ معلوم نہیں ہوتا بلکہ گناہ کو وہ ثواب سمجھنے لگایا جیس سمجھنے لگا ہے اب سمجھو کہ اپنی اصلاح خود نہیں کر سکتا اب اس کی اصلاح کا دوسرا طریقہ یہ ہے کسی نیک متقی آدمی کو معاشرے میں جو نیک ہے اس کو اپنا دوست بنا لے اور دوستی کے ذریعے اس جیسا بننے کی کوشش کریں جو اس کے اچھے اخلاق ہوں ان کے اچھے اخلاق کو اپنانے کی کوشش کریں اور دوست جو ہے جن بری اخلاق سے بچنے کا کہے ان بری اخلاق سے بچ جائے یہ اصلاح کا دوسرا طریقہ ہے نمبر تین اگر اچھا دوست میسر نہ ہو خود بھی اپنی اصلاح نہ کر سکتا ہو تو پھر معاشرے میں ہر آدمی کے مخالف اور دشمن ہوتے ہیں آپ نے کسی نہ کسی دشمن کے ساتھ رابطہ کرے کبھی کبھی اس سے ملنے کے لئے چلا جائے جب اس کے پاس دس منٹ بیٹھے گا نا چاروں طبق روشن ہو جائیں گے وہ سارے عیب نکال کے دنیا جہان کی جو ہے نا آپ کے سامنے رکھ دے گا اور کہے گا تم ایسے ہو تم ایسے ہو تمہارے اندر یہ گناہ ہے یہ گناہ ہے یہ گناہ اصلاح کے نیے سے جائے اور پھر واپس آ کر توجہ سے سوچے کہ واقعی میرے اندر یہ غلطیاں ہیں یہ جرم ہیں اور یہ میں گناہ کرتا ہوں پھر ان سے بچنے کی کوشش کر لے یعنی دشمن کو اپنا خیر خاص سمجھتے ہوئے جن جن گناہوں کی طرف جن جن عیبوں کی طرف وہ توجہ کروائے ان عیبوں سے پاک ہونے کی کوشش کریں یہ اصلاح کا تیسرا طریقہ ہے اور چوتھا طریقہ یہ ہے اگر کسی آدمی کو ایسا دشمن میسر نہ ہو یا ہو تو صحیح لیکن اس کے پاس جاتا نہ ہو یا اس کی بات ماننے کو جینا چاہتا ہو تو پھر افراد نیک لوگ ایسے ہوں علماء صلحاء اولیاء ان میں کوئی ایسا آدمی آپ کو میسر ہو کہ جس کے ہاتھ پر آپ بیعت کر کے شریعت کے مطابق زندگی گزار سکتے ہوں اس کے ہاتھ پر بیعت کریں اور پھر اس کو اپنے حالات بتاتے رہیں حالات بتانے کے بعد جیسی وہ رہنمائی کریں ایسے گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں اور اس کی رہنمائی میں زندگی گزاریں انشاءاللہ اس سے گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا اللہ رب العزت ہم سب کو گناہوں کی زندگی سے دور فرمائے اور اپنے گناہوں کی اصلاح کی کوشش کرنے کی توفیق اطاف فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ